بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی اللہ انلائن پتک میں خوش امدید کہتی ہوں ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں اپنی بہنوں کے لئے بہت ہی خوبصورت شرٹ ڈیزائن لے کر رہا ہوں جو کہ میں فل ٹوٹوریل آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ اور اس پر ڈیزائننگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ بھی اپنے بیبی کی شرٹ سلائی کر لیں ویورز جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملکے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویورز کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں یا نہیں تو اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور ہم نیکسٹ اس سے بھی اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں ایت تک اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے یہ ویورز میرے پاس کپڑا ہے جو کہ میں نے پہلے سے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے یہ میں شرٹ کی فرانٹ سائیڈ بنا رہی ہوں اور یہ والی جو ہے یہ میں بیک سائیڈ بنا رہی ہوں فرانٹ سائیڈ کو ہم دو انچ بیک سے زیادہ رکھیں گے اور ادھر ہم مارکنگ کر لیں گے تاکہ کٹنگ میں سانی ہو اب ایوز ہم ادھر سے کٹ کر لیں گے اب ایوز ہم تیرے کی مہیر کر لیں گے جو کہ مجھے چاہیے دس انچ تو ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو پانچ انچ پر مارکنگ کر لوں گی سلیب ہمیں چاہیے پانچ انچ تو میں ادھر پانچ انچ پر مارکنگ کر لوں گی ادھر سے تھوڑی ترشیر کر لیں گے اب جو ہماری فرانٹ سائیڈ ہے ہم نے جو ادھر مارکنگ کی تھی یہاں سے گلے کی کٹنگ کریں گے یہاں سے ہم مارکنگ کریں گے گلے کی چڑھائی ہم لیں گے دو انچ لمبائی بھی دو انچ ہی لیں گے اس کو اس طرح سے کر دیں گے اس طرح سے یہاں سے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ ہماری کٹنگ کمل ہوئی اب ویورز سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویورز گلے سے ہاف انچ چھوڑ کر ہم پینٹکس بنائیں گے گلے کے دونوں سائیڈوں پر یہاں سے ہم ہاف انچ چھوڑ کر پینٹکس بنائیں گے اس طرح سے پکڑیں گے باریک باریک بنائیں گے اب ایک پینٹکس ہماری بن چکی ہے اب ہم دوسری بنائیں گے بلکل تھوڑے سے فاصلے پر یہ دیکھیں بھی ویورز ایک سائیڈ پر کتنی اچھے سے پینٹکس بن گئی ہیں میں دوسری سائیڈ پر بنا کر دکھاتی ہوں دوسری سائیڈ پر بھی ہم اتنا ہی چھوڑیں گے ہاف انچ چھوڑ کر گلے والی سائیڈ سے ادھر بنا لیں گے یہاں سے سٹارٹ کریں گے دوسری سائیڈ سے اب ہم دوسری پینٹکس بنائیں گے یہ دیکھیں ہماری دونوں سائیڈوں پر فرانٹ پر بینٹکس بن چکی ہے اب ہم فٹی بنائیں گے یہ دیکھیں بھی ویورز دونوں سائیڈوں پر میں نے یہ جو مارکنگ کی تھی دو دو جگہ چھوڑ کر وہاں پر میں نے بکرم اس طرح سے چپکا لی ہے اب ہم اس کپڑے کو اچھے سے فولڈ کر لیں گے یہ میں نے پونہ انچ بکرم لیا تھا ٹھیک ہے اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں اب میں نے اس کو فولڈ کر لی ہے دونوں سائیڈوں کو ہم میں اس کو سیدھی سائیڈ پر اس طرح سے فولڈ کر لوں گے اور ادھر پریس کر لوں اس پٹی کو سائیڈ پر کر دیں دوسری کو کر لیں یہ دونوں پٹییں ہم کمل ہو گئی ہیں اب ہم نے جو پٹی اوپر آنی ہے کنٹراس کریں گے اس کے ساتھ کپڑا اس کی ادھر پائپنگ لگا لیں گے یہ دیکھیں ویورز اب ہم ادھر پائپنگ کریں گے یہ میں نے اس کے ساتھ کنٹراس کیا ہے کپڑا ہم اس کو ادھر رکھ کے ویسے ہی لگا لیں گے اس طرح سے ویورز اب میرے پاس یہ ہے پٹیاں سے میں نے بنا کر رکھی ہوئے ہیں یہ ڈیزائننگ کریں گے یہ میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں دکھا چکی ہوں لے کر مزید دکھا دیتی ہوں یہ ہم نے چورس کپڑا لینا ہے دو دو انچ اور ادھر کو فولڈ گا لینا ہے پھر اس سائیڈ کو اور اس کو پریس کر دیں اس طرح سے بڑھ دیں جو فٹی کی سائیڈ ہم نے اوپر کرنی ہے اس کو دو انچ اوپر سے چھوڑ کر یہ دیکھیں نیچے سے ہم یہ ڈیزائننگ لگانا سٹارٹ کریں گے ادھر مارکنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے تین پٹیاں لگانی ہے میں تینوں رکھ رہی ہوں اور رکھ کے میں ادھر سلائی لگا دوں اس کو ہم اسی طرح سیدھا لے جائیں گے پوری سلائی مکمل کر دیں گے اب ہم ادھر بھی سلائی لگا دیں گے یہ سلائی مکمل ہو گئی ہے یہ دوسری سائیڈ پر ہم پائپنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سائیڈ ہماری نیچے آ جائے گی میں ادھر اسی طرح سے سلائی لگا دوں گے پہلے ہم سلائی لگائیں گے سلائی ہماری مکمل ہو گے ادھر ہم اوپر سے چھ انچ چھوڑ کر یہاں پٹیاں لگانا سٹارٹ کریں گے اور ادھر پائپنگ نہیں کریں گے سرپ پٹیاں لگانے گے چھ انچ پر میں مارکنگ کر لوں گی تاکہ لگانے میں سانی ہو یہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے میں نے فرانٹ رو بے کو جوڑ لیا ہم گلے پر پائپنگ کروں گی یہ میں نے وائٹ کلر کی ہی پائپنگ کرنی ہے ادھر سے ہم سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا میں زافی کپڑا چھوڑوں گی ادھر سے ہم سٹارٹ کریں گے یہ ویوز اندر کو فولڈ کر کے ہم اس کی پائپنگ کر لیں گے اس طرح سے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے اس کی پائپنگ بنا رہنے گے یہ دیکھیں ویوز میں نے سلیو کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئے اسی طرح ہم اس کے فرانٹ پر بھی پائپنگ کر لیں گے یہ ویوز میں نے پائپنگ کر لی ہے ہم میں اس کو سیدھی سائیڈ پر فولڈ کر لوں گی اور اس کے درمیان میں بھی ہم ایک پٹی لگائیں گے بس زیادہ نہیں ادھر ہم اس طرح سے ایک پٹی لگا دیں گے اس طرح سے رکھ لینا ہے اور پریس کا لینا ہے ادھر میں نے بکرم نہیں لگایا ویسے ہی کہہ لیے کیونکہ بیبی بہت چھوٹا ہے بکرم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر کے درمیان کا لیں گے اور ادھر میں وہ بزائر کر دوں گے یاد رکھنا ہے ان کو ہم نے سیدھی سائیڈ کو فولڈ کرنا ہے پولٹی سائیڈ کو نہیں کرنا یہ دیکھیں ویورز ہماری ڈیزائننگ تیار ہوگی ہے میں نے سلیب بھی تیار کر لی ہے میں ادھر جوڑ دوں گی اور میں نے کچھ نہیں کرنا صرف ادھر فٹنگ کی سلائل لگانے گا اور نیچے سے ویسے ہی میں نے شرڈ کو فولڈ کر لینا ہے ویورز آج کی ہماری ویڈیو ہوئی مکمل ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ